چینی جوانوں کے ہاتھوں بھارتی فوجیوں کی عبرت ناگ دھلائی کے بعد مودی جی شرمندگی مٹانے کے لیے لداخ پہنچ گئے چیف آف ڈیفنس سٹاف اور آرمی چیف کے ہمراہ فوجیوں سے ملاقات کی بھارتی وزرعظم نرندر مودی نے چین کی فوج کے ساتھ سرحد میں جڑپ کے ایک ہفتے کے بعد دونوں ممالک کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدی کے موقع پر شمالی ہمالی خطے میں لداخ کا دورہ کیا چین سے جڑپ میں درجنوں فوجیوں کی ہلاکت کے بعد دباؤ کے شکار نرندر مودی لداخ کے علاقے نیمو میں فوجی جوانوں سے ملے بھارتی وزرعظم کے ہمراہ چیف آف ڈیفنس سٹاف جنرل بپن راوت اور چیف آف آرمی سٹاف جنرل منوج مکند ناراوین بھی موجود تھے لداخ کے علاقے نیمو میں نرندر مودی نے سپاہیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ بہادری امن کے لیے ایک شرط ہے اور آپ نے جو بہادری دکھائی ہے اس سے دنیا کو بھارت کی طاقت کا پیغام گیا ہے مودی نے کہا کہ جب تک آپ سرط پر ڈٹے ہیں تو ملک میں عوام کو سکون میسر ہے گزشتہ ماہ لداخ کے علاقے گلوان میں چین اور بھارتی فوج کی مابین جڑپ میں بھارت کے بیس فوجی ہلاک اور چھہتر سے زیاد زخمی ہو گئے تھے اور یہ پینتالیس سال کے دوران دونوں ملکوں کی افواج کے درمیان سب سے خوندیج جڑپ ہے ماہرین کے مطابق دونوں ملکوں کے درمیان براہرات زنگ کے امکانات انتہائی کم ہیں البتہ کشیدگی میں کمی میں کچھ وقت لگ سکتا ہے موسیقی